موسیقی ہزاروں سال پہلے ایک بستی تھی جو عذاب الہی کا شکار ہوئی اور الڈ گئی تھی اور اس کے جو نشانیاں وہ بھی آپ کو وزٹ کریں گے یہاں پہ لوگ ہزارے کی تلاش میں آتے ہیں اور کیا تلاش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہیں بہت پرانے اور قدیم ترین درخت ہیں جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہزاروں سال پرانے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ لوگ حصول اولاد کے لیے ایک اچھیب و غریب رسم آ کے ا ادا کرتے ہیں یقیناً وہ آپ نے نہ پہلے کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آئیں میرے ساتھ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ٹیلے کا اس راؤنڈنگ کا ایک ویو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ ہزاروں سال پرانے قدیم ترین درخت موجود ہیں یہ دیکھیں آپ میں سے کچھ تو سوک چکے ہیں اور جو زیادہ تار درخت ہیں وہ یہاں پہ سر سبز دی ہیں یہ کچھ درخت یہاں سے لوگوں نے کٹی ہیں اور یہاں پہ ایک کے ٹیکر ہوتا ہے جو سابہ کے کبروں کی دیکھ پل کرتا ہے وہ یہاں سے درخت کٹتا رہتا ہے آئیں آپ کو آگے لے چلتے ہیں یہ زمین سے تھوڑا ہائٹ پہ ہے اور ہم اس کے اوپر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ سارے کانٹے بکھرے پڑے ہیں جنگلی کی کر یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہے یہ جو قدیم درخت ہیں بان کے یہاں پہ زیادہ ہیں اور ان کو بلکل یہاں پہ کوئی بھی نہیں کٹتا ہے باقی یہ جو درختوں کی کٹائی کیا ہے اگر مقامی لوگوں نے کیا تو بلکل اچھا نہیں کیا یہ نیچے گا میں آپ کو راستہ دیکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہم ہائٹ پہ جا رہے ہیں یہ زمین سے تقریباً ہوگا چالیس سے پچاس فٹ اونچا یہ ٹیلہ یہاں پہ جو صحابہ رسول کی قبریں ہیں وہ پانچ قبریں ہیں اور نو گز لمبی ہیں اور ان میں سے دو درختوں کے بیچ میں چلی گئی ہیں وہ ایک بڑا دلچپ سین ہے دیکھنے والا انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہزاروں سال پہلے کہا جاتا ہے کہ ایک بستی آباد تھی جو عذابِ اللہی کا شکار ہوئی اور یہ آپ دیکھیں یہ زمین پہ سارے جو ہے نا وہ برتن ٹوٹے ہوئے یہاں پہ مٹی کے وہ بکھرے پڑے ہیں ہر طرف اتنے کہ ان کی تعداد شاید ریزوں کی لاکھوں میں ہوگا اور جس طرف بھی آپ دیکھیں گے اس ٹیلے میں آپ کو یہ ٹوٹے ہوئے برتن نظر آئیں گے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اس ٹیلے پہ میں گھوم رہا ہوں اور یہ نیچے آپ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ دیکھیں برتن ٹوٹے ہوئے بکھرے پڑے ہیں یہ در بھی جائیں گے آپ کو یہ ہی نظر آئیں گے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے جو یہاں کے مقامی ہیں انہوں نے سوچا کہ یہاں سے مٹی اٹھا لیں اور لے جائیں آس پاس اپنے گھروں کی تعمیر کریں تو جب وہ کرین سے مٹی اٹھاتے تھے تو یا تو وہ کرین خراب ہو جاتی تھی یا پھر وہ اُلٹ جاتی تھی تو اس وجہ سے یہاں سے مٹی بھی اب کوئی نہیں اٹھاتا اور یہ آپ دیکھیں ان کی تعداد یہاں پہ لاکھوں میں آئی ہے جو ریدے پڑے ہیں برتن ٹوٹے ہو گئے اس زمانے میں مٹی کے گھر تھے کیونکہ ہزاروں سال پہلے تو پتھروں سے گھر بنانے کا بھی وہ روای نہیں تھا اور نہ ہیٹوں کا یا شاید یہاں پہ جو لوگ رہتے ہوں گے وہ مٹی کے برتنوں کا کام کرتے ہوں گے اس وجہ سے یہ جا بجا بکھرے پڑے ہیں یہ آپ دیکھیں جب یہ بستی عذابِ الہی کا شکار ہوئی تو اس طرف کا رکھ لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا اور کافی عرصے بعد جو چور چکے ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے ادھر کا رکھ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگوں کے گھر تھے تو کچھ نہ کچھ ہمیں سامان وغیرہ ہاتھ لگے گا تو انہیں کافی وہ سونا وغیرہ ملا شرفیاں ملیں اس طرح کی چیزیں ملیں تو بعد میں لوگوں نے ادھر بقائدہ خودائی شروع کر دی اور جب انہوں نے خودائی شروع کی تو آگے سے سامپ نکل آتا تھا اور وہ ان پہ حملہ کر دیتا تھا اور وہ خودائی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے مگر آس پاس کے جو دہات ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس ٹلے پہ آ جاتے ہیں اور بارش ہونے کے باعث جو ہے مٹی وہ ادھر ادھر بھیا جاتی ہے تو اس وجہ سے کافی نیچے سے وہ اشرفیاں سونا اور مورتیاں جو ہے وہ نکل آتی ہیں کیونکہ یہ بستی ہندووں کی تھی تو نیچے سے کافی وہ مورتیاں نکلتی تھی تو اس طرح جب بارش ہوتی ہے تو اب بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور خدانہ تلاش کرتے ہیں یہ ایک اور درخت آپ دیکھیں یہ نہایت قدیم ترین درخت یہاں پہ موجود ہے بلکل یہاں پہ تھک فارسٹ کا جو ہے ویو آپ دیکھیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نیچے جا بجا کانٹے بکھرے پڑے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنے کانٹے بکھ رہے ہوں گے سیم اسی طرح کی ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے جس کے بارے میں میں نے اچھی وضاعت بھی کی ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے جنات کی پرسرار بستی اور اینڈ سکرین پہ میں اس کو لگا بھی دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا یہ ٹیلا ہے سارا ٹیلا آپ کہہ لیں ٹیبا کہہ لیں یہ دیکھیں آنگے چلتے ہیں جو یہاں پہ اصحابہ کے مدارات ہیں یعنی جو گہر ممولی لمبی قبریں وہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں آئی دھوپ بھی اچھی خاصی تیز ہے یہ ایک بڑا ہی پرسرار یہ منظر پیش کرتا ہے پاس میں کھیتوں میں شاید کسی نے ٹیوبل لگایا ہویا ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے یہ یہاں پہ قدیم ترین درخت انہیں یہاں کے مقامی لوگ وان شریف کے درخت بھی کہتے ہیں آگے چلتے ہیں اس وان کے درخت کا سائنسی نیم میرے خیال میں سلوہ ڈورہ اس کو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور بہت ہی پرانے اور قدیم ترین یہ بڑا سو آر سائدے کے منظر پیش کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں پہ بلکل ساتھی اٹیائج کبرستان ہے یہ دیکھیں آپ لیکن یہ ٹیلے سے نیچی ہے ٹیلے کی اوپر نہیں ہے اور یہ سارا یہاں پہ یہ وان کے درختوں کا جنگل سا ہوئے ہوئے یہاں پہ قدیم ترین جنگل موجود ہے جو اس سارے ٹیلے پہ پھیلا ہوئے اور اس ٹیلے کا جو رکوا ہوگا وہ میرا خیال میں آٹھ سے دس سکر ضرور ہوگا اور یہ زمین سے کافی آئیت ہے بلکہ نمائیہ نظر آتا ہے دور سے یہ ٹیلہ یہ تھوڑا سا مزید اوپر چڑھیں گے یہاں پہ شاید کسی نے دیکھ بنائی تھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں منتے مانتے ہیں اور نظر نیاز بانتے ہیں یہ ایک انتہائی پرانا درخت آپ دیکھیں یہ سارے زمین پہ گرہ پڑا ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا مزید ہم آئیٹ کر جائیں گے تو یہ سامنے آپ کو درختوں کا جھونڈ نظر آ رہا ہے اس جھونڈ میں یہاں پہ سابہ کے مزارات ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں نے خدائی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں خدانے کی تلاش میں لوگوں نے خدائی کی اور بھاگنے کے لئے ایک اور آپ کو بل دکھاتا ہوں یہاں پہ جو لوگوں نے خدائی کی تھی اور بنائی تھی اب شاید اس میں کوئی جانور رہتی ہوں ایسی خدائی جگہ جگہ آپ کو اس ٹیلے پہ دیکھنے کو ملے گی جو لوگوں نے خدانے کی تلاش میں یہاں پہ کی ہوئی ہے اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں پہ جہاں خدائی جو یہاں پہ نشانی کے طور پہ باقی ہے کہ لوگوں نے یہاں سے خدانے تلاش کرنے کی کچھ کی ہے یہ اوپر مزارات ہیں اوپر چلتے ہیں جی میں تھوڑا سو میں اوپر آ چکا ہوں آپ کو یہ دکھا ہوں یہاں پہ بھی دیکھیں یہ خدائی ہوئی پڑی ہے یہ ہوئی پڑی ہے اور یہاں پہ لوگوں نے خدائی کی ہے مزید آگے چلتے ہیں یہاں پہ ایک ایسی لوگ رسم کرتے ہیں اولاد کے سول کے لئے کہ آپ سننے کے حران ہو جائیں گے اور یہ درخت دیکھیں اور یہاں پہ شاید کا بہت بڑا چھتہ لگا ہوا ہے جو میرے لئے بائیسے ریسک ہے لیکن آپ لوگوں کی خاطر ویڈیو مجھے بنانی پڑتی ہے اوپر چلتے ہیں یہ میں اس ٹیلے کے اوپر آ چکا ہوں اور یہ آپ زیارت فرمائیں یہ پانچ کبریں ہیں تین یہ ہیں دو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے اوپر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کا احترام وہ ہمیں لازمی ملوض خطر رکھنا چاہیے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تین کبریں دو آگیا ہیں اور ان کے قادم ماشاءاللہ کافی لمبے تھے نو گز لمبی کبریں یہاں پہ ان کو کھا جاتا ہے اور یہاں پہ ان کے تکیہ والی سائیڈ پہ لوگ چراغ جلاتے ہیں اور اگر بطیاں وغیرہ جلاتے ہیں یہاں پہ آکے یہ آپ بھی وہ چیک کریں لوگوں نے اس کے اوپر جو ہیں وہ چادریں بیچ رہی ہوئی ہیں ان کے بارے میں مختلف روایہ آتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدانِ اسلام تھے جو یہاں پہ تبلیغ کی گرد سے آئے تھے اور شہید ہوئے اور یہاں پہ ان کی کبریں بنگی آگے آگے ہیں مزید آپ کو دو جو ہیں کبریں ان کی زیارت کرواتے ہیں اور یہ جو کبریں ہیں یہ درختوں کے بیچ میں چلی گئی ہیں حران کن طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چوتھی کبر ہے جی کچھ حرصہ پہلے یہاں سے جو قریب سے سڑک گزرتی ہے تو وہاں پہ ایک سائن بورڈ لگایا گیا تھا کہ صحابہ والا ٹبا اس طرف ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ لکھا گیا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی ہیں مگر بعد میں کوئی وہ آثینٹک نہ ہونے کے بائیس پھر اس بورڈ کو اتار دیا گیا آگے جانے کا راستہ نہیں ہے تو کبروں کے اوپر بلکل نہیں چڑھنا چاہئے یہ دیکھیں اور دوسری طرف سے میں آپ کو چل کے دوسری سائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہ صحابی ہیں تو اتھینٹک کوئی بات نہیں ہے ایک بات اتھینٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی ہیں یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں یہ میں دوسری سائیڈ سے آگئے ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ قبر کے بیچ میں ہی درخت اگ چکا ہے اور یقیناً یہ بعد میں ہی اگ گیا ہے پہلے تو نہیں تھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا یقین کریں ایک روحانی سا محول ہے اور بڑا اچھا محول ہے تھوڑا سا سائیڈن سائیڈوں سے آگیا یہ پھر قبر آگیا تو میں یہی پہ روک جاؤں گا یہاں پہ جائے نماز بھی پڑی ہے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں نفل وغیرہ پڑتے ہیں جی دوستو اگر آپ بھی اس سابا والے ٹیبے کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں گے اگر موٹر وے ایم ٹو سے تو آپ بھیرا انٹرچینج سے ایکزٹ کریں گے بھیرا آئیں گے اور پھر بھیرا سے جو ملک وال والا روڈ ہے مڈی باولدین والا روڈ اس پہ آئیں گے رائٹ گیارہ کلومیٹر اور مین روڈ کے اوپر یہی صحابہ والا ٹیبہ اس کا بورٹ ڈگا ہوا ہے اور ایک سائن دیا ہوا ہے کہ اس طرف چلے جائیں یہ زمین سے کافی آئیٹ پہ ہے تو اس لئے یہ آپ کو درختوں کا جھوڑ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ ایزلی آسکتے ہیں اور ویزٹ کر سکتے ہیں جی دوستو اگر آپ یہاں پہ ویزٹ کریں تو ان اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ لازمی فاتحہ پڑھیں تو ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو ایک بلکل نئی چیز دکھاتا ہوں جو یقین آپ کے لئے نئی ہوگی کم از کم میرے لئے تو نہیں ہے مکی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں پہ بڑی عجیب وغریب منت مانتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کپڑا لے کے آتے ہیں ساتھ اور اس طرح جھولا بانتے ہیں یہ آپ دیکھیں اور اس میں پتھر ڈال دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں اینٹ لوڑا پتھر جو بھی ملے یہاں پہ بانتے ہیں اور منت مانتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان ولیوں کی وساطت سے اولاد عطا فرما اور یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس بارے میں میری جو رائے ہیں وہ تو نوکمنٹسی ہیں میں کسی کی دلداری کرنا بلکل پسندی نہیں کرتا بلکہ جو اچھا فیل کرے گا وہ اپنا خود زماندار ہے پورا فیر کرے گا وہ بھی اپنا خود زماندار ہے کم از کم میں کسی کا زماندار نہیں ہوں اور آگے بہت زیادہ پانتے ہوگئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے یہ چھولیاں باندنے سے جھولے بنانے سے اور ان کو پتھروں سے بھرنے سے ان کی اولاد پیدا ہوگی اور پھر وہ یہاں پہ آکے نظر نیاز باندتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس طرح پہ یہ بھی باندیں گے پتھر اور یہ کچھ ٹوٹ کے نیچے بھی گر چکی ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں آگے تو پورا ایک جھولیوں کا جو ہے نیجی وہ کہلیں کہ شہر آباد وہاں پڑا ہے میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ شہد ہنی جس کو کہتے ہیں وہ کافی لگا ہوگا ہے اس سے بھی مجھے خطر ہے کہ کہیں وہ نہ کار لے آپ لوگ تو اتنے مربان ہیں وہ ویڈیو کو بھی لائک نہیں کرتے خدا رہا یار ویڈیو کو تو لائک کر دیا کریں آپ کے لئے اتنا سفر کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں کوشش ہوتی ہے اچھا کونٹرینٹ پیش کریں یہ آپ دیکھیں جی آگے یہ دیکھیں درختوں میں جانے کا راستہ نہیں ہے کہیں سے جانے کی ٹرائی کرتا ہوں یہ میں ان کے اندر آ چکا ہوں اور بڑا مشکل آئے ہوں تھوڑا سے آگے جاؤں گا کیونکہ جگہ جگہ پہ یہاں پہ وہ شہد وہ لگا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں کھڑے ہوکے چلنا ممکن نہیں ہے تھوڑا سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں اگر کیمرے کی مومنٹ تھوڑا سی ڈسٹراب ہو تو اس کے لئے میں مادرہ چاہتا ہوں کیونکہ یہاں میں سیدھا کھڑا ہوکے نہیں چل سکتا اور یہاں پہ بہت سے جنگلی جانبر بھی ہیں یہ تو میں بتانا بھولی گیا یہ دیکھیں ان کی بل اور پہلے لوگوں نے یہاں پہ خدائی بھی کی تھی جو یہاں پہ مورتیاں تلاش کرنے آتے تھے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جا بجا یہ ٹھیکرییاں بکھری آپ کو ملیں گی اور یہ ایک اور بل دیکھیں اچھا نو ڈاؤٹ جگہ یہ بڑی پور سکون ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ روحانی سکون ہے اور بڑا ایک پیس فول یہاں پہ ماہول آئیے دیکھیں ادھر سے میں آئے ہوں اس ٹھیلے پہ گھومتے ہوئے مجھے کافی اس قسم کے ٹوٹے ہوئے برتن یہاں پہ بکرے نظر ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہیں کچھ ایک میں نے اٹھایا ان کے اوپر بڑے عجیب سے اور پرانے زمانے کے نقشوں نگار بنے ہوئے جو کم از کم آئی کے زمانے میں کہیں بھی دیکھنے کو نظر نہیں آتے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے وہ لازمی اس ٹھیلے کا ویزٹ کرے اور اس پہ بقاعدہ وہ ضرور تحقیق کرے کہ یہاں پہ کون سی تہذیب یا کون سی قوم آباد تھی اور مقامی لوگوں کے مطابق اس ٹھیلے پہ جنیت کے بسیرے ہیں جو یہاں پہ آنے والے ظاہری ان کو بلکل کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے بچھرتے وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آکے وہ کھدانے کی کھدائی نہ شروع کر دیں جو لوگ یہاں سے کھدائی کرتے ہیں ایسی بہت سی اپنے کہانیاں سنیا کہ آگے سے ساپ نکلا ہے کسی نے کرین یا ایکسیویٹر لگایا تو آگے سے وہ مشین اُلٹ گئی یا خراب ہو گیا اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس قسم کی کوئی بھی ارکردی کرنی چاہیے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا میری آج کی یہ کابی شاہب کو کیسی لگی انسی اللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تبدی کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ تبدی کے لیے اجازت چاہتا ہوں